فَلْشِدْتُ رَا اَقُمُّنِينَ وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْرْضِ مَرَحَا اور اپنے گال پھلا کر نہ رکھو یہ عام طوح پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ غرور کی کیفیت جب ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ کشادہ پیشانی سے لوگوں سے نہیں ملتا سیدھا بات نہیں کرتا بڑا دراسہ گردن میں خم سعر اصل میں کہتے ہی ہیں اوٹ کو ایک بیماری ہوتی ہے جس سے اس کی گردن ٹیڑی ہو جاتی ہے یہ سعر ہے تو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کج روخی ایک آدمی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے آپ اس سے فیس نہیں کر رہے ہیں اس سے ذرا یوں کر کے بات کر رہے ہیں گویا کہ براہ راست اسے ایڈریس کرنا یہ اپنے مقام سے آپ بڑا فرو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نیچے ہے میرا مقام بہت پرند ہے اسی طرح یہ جو کج کلاہی ہوتی ہے کلاہ جو ہے وہ بیتر تیڑا ہو ٹوپی جو ہے وہ ٹیڑی ہو سر کے اوپر تو یہ کج روخی اور کج کلاہی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہے جب کسی انسان کو خیر کی توفیق مل جاتی ہے بھلائی کی توفیق مل جاتی ہے جب وہ فطرت کے راستے پر چل رہا ہے اور نیکی کے راستے پر چل رہا ہے تو اب سب سے بڑا خطرہ جو اسے لاحق ہو جاتا ہے شیطان جو ہے اس کے لیے سب سے بڑا گڑھا جو کھوتا ہے جس میں کہ وہ گرا سکتا ہے اس کو اگر انسان جو ہے چوکس اچوکن نہ نہ ہو تو وہ یہ کہ غرور پیدا ہو جائے زوم پیدا ہو جائے اپنی نیکی پر اپنے تقوی پر اپنی بھلائیوں پر اپنی عبادت گزاری پر اگر زوم پیدا ہو گیا اور آپ پیدا ہو گیا دوسروں کو آپ بنظر استحقار دیکھنے لگے تو آپ کی ساری اچیومنٹس زیرو سے زرب کھا کر زیرو ہو جائیں گاون ویڈی وینڈ ختم اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے حدیث میں آیا ہے لن یدخل الجنہ من کانا فی قلبہی مسقال و زررت من قبر مسقال و زرہ پھر آ گیا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ کے ہم ودن بھی تکبر ہوگا اور حدیث قدسی ہے القبر و ردائی تکبر تو میری چادر ہے مجھ پر راست آتی ہے المتکبر اللہ کے ناموں میں سے ہے ہو اللہ 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 الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار متکبر وہ المتکبر ہے المتعال ہے بہت بلند ہونے والا اور بہت تکبر کرنے والا لیکن بندے کے لئے نہیں بندے کے دل میں اگر تکبر آ گیا تو اس کی ساری نیکی سارا تقویٰ زائل ہو جائے گا وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ توازو ہونی چاہیے شیخ سادی نے بڑی خوبصورت اس کے لئے مثال دی ہے درخت ہے عام کا درخت ہے عمود کا درخت ہے انار کا ہے سنترے کا ہے جب اس پر پھل آتا ہے تو شاخیں جھک جاتی ہیں اسی طرح انسان کو اگر اللہ تعالیٰ خیر آتا کر دے اچھے سمرات اس کی صیرت میں اس کے کردار میں اس کی شخصیت میں علم کے اعتبار سے کردار کے اعتبار سے بھلائیاں آ جائیں پھل آ گیا ہے تو اب اس کو جھک جانا چاہیے توازو ہونا چاہیے اس کے بجائے اگر تکبر ہو گیا گردنہ کڑ گئی تو معلوم ہوا کہ بس سارا اپنا کیا دھرا جو ہے مزائے ہو جائے گا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوبو الیک